چاند کی دودھیا روشنی میں نہائی اس رات میں چاندنی ٹوٹ کر برس رہی تھی تاروں کی جھل میں لاہٹیں اور روج پر تھی ہوایاں آہستہ سے گزر کر نرمی سے چھوکر اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی کھڑکی کی ہلکی سے جھری سے چاندنی اندر آتی آئینے پر پڑھ رہی تھی جس کے سامنے کھڑی وہ خود کو سوار رہی تھی ارسہ حادی کے کپڑے تو دے دو وہ دونوں باپ بیٹے بیعت پر لیتے اسے سچتے ہوئے دیکھ رہے تھے فرحان کی آواز پر انہیں اس نے پلکوں پر مسکارے کا کوٹ لگاتے ایک ہاتھ سے بیٹھ کی پائنتی پر رکھے دو اشارہ کر رہی تھی چلو آج ممہ کو چیلنج کرتے ہیں میرا ہادی سب سے اچھا لگے گا ممہ سے بھی زیادہ پرشوک نگاہوں سے آئینے میں نظر آتے اس کی عقص کو دیکھتے اس نے ہادی کو اٹھایا آج فیضی کا نکاح تھا سب ہی تیاری میں مگن تھے تقریبا فیضی کے تیاریاں تو کل سے جاری تھی بابا ہادی گوڈ ممہ نو گوڈ ہادی بابا ہادی گوڈ عرصہ گھور کا اپنے باپ کے سینے سے سر لگاتے وہ بتا رہا تھا کہ اس کے بابا اور وہ بہت پیارے ہیں آج کے فنکشن کے لئے فرحان نے ہاتھ کے لیے بھی سفید کرتا باجامہ لیا تھا بابا ہادی شاور کچھ ہی دیر میں بات روم سے اس کے کھلکھانے کی آواز آ رہی تھی وہ مسکراؤٹی یقینہ فرحان اسے نہلا رہا تھا چین لمحے بعد ہی وہ دولیے میں لپٹا فرحان کی کردن میں موہ چھپائے کمرے میں آیا تھا اپنی اچھلکود میں وہ فرحان کا بھی بھگا چکا تھا بابا ہادی ممہ اس کو جلدی سے اپنے ننے ہاتھ آنکھوں پر رکھتے اس نے عرصہ کو آنکھے بند کرنے کا کہا فرحان کا زوردار کہہ گا گنجا ہادی کی ممہ آنکھے بند کر لیں میرا شیر کپڑے چینج کرے گا دوسرے تولیے سے اس کا چہرہ تھپتہ پاتے فرحان نے ہستے ہوئے کہا تھا اپنے شیر کو جلدی سے تیار کر دیں ورنہ زائے سے چھوڑ کر اپنی بی بی ایلیفنڈ کو لینے چلا جائے گا اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے وارننگ دی فیضی نے سب سے کہا تھا کہ اگر نو بجے سے ایک سیکنڈ پر آگے بڑھا تو وہ اکیلا ہی اپنی برات لے جائے گا اسے ڈائپر پہنا دو میں شاور لے کر آتا ہوں پھر ہادی اور بابا ساتھ ساتھ تیار ہوں گے اس کے سرخ کالوں کو باری باری زور سے چھوڑ کر اس نے عرصہ سے کہا جو آنکھیں بند کیے بیٹھ کے گنارے پر بیٹھی ہوئی تھی پہلے اپنے شیر سے اجازت تو لے لیں کہ یہ تیار ہیں مجھ سے ڈائپر پہننے کے لیے اس نے ہاتھ کی جانے شرارت سے دیکھتے کہا جو مسلسل فرحان کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا ہادی بابا ابھی آ رہے ہیں میری جان میرا بیٹا بات پانے کا بابا کی ہاتھ کے خاموشی سے بیٹھ پر بیٹھ جانے پر اس نے فخری انداز میں عرصہ کے جانب دیکھا جو حیرانی سے بابا کے فرما پردار ہادی کو دیکھ رہی تھی خود شاور لے کر آنے کے بعد ہاتھ کو اسے گود سے لیا بابا ہادی عرصہ نے حیرانی سے فرحان کے جانب دیکھا اس کے زبان اس کے بابا ہی سمجھ سکتے تھے آگلے ہی لمحے اس کی نظریں چکیں فرحان نے ہستے ہوئے بارڈی سپری اٹھا کر اس کے آگے لہر آیا مطلب وہ بارڈی سپری لگانے کے لئے کہہ رہا تھا اپنے اوپر سپری کرنے کے بعد فرحان نے ڈریسنگ پر بیٹھے ہاتھ پر سپری کیا جو اپنے ننے ہاتھ اوپر اٹھائے گھوم کر مزے سے سپری کروارا ہاتھا دونوں باب بیٹے ایک جیسے ہیں بہت جلسی ہوتی اپنا سرخ شہرہ لیے کمرے سے ہی نکل گئی تھی حادی کی ماما تو شرما گئی بیٹ سے کمیز اٹھا کر پہنتے اس نے شرار سے نشتہ لب دبا کر بلند آواز میں کہا تھا جو کمرے سے بہر جاتی عرصہ نے با خوبی سنا تھا میرا ہینڈسم بیٹھا آج کمیز پہنے کا مسکراتے ہوئے ہاتھ کا چھوٹا سکڑتا اسے پہناتے ہوئے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا سرخ و سفید رنگت لیے زہد مند سا ہاتھ سفید کورتے میں بہت پیارا لگ رہا تھا بابا ہادی بوش اسے بالوں میں برش پھیرتے دیکھ ہاد نے اپنا سر آگے کیا بابا اپنے بچے کو بھولے نہیں ہیں میری جان بھی برش کر دیتے ہیں اس کا بھی چھوٹا سا برش اٹھاتے اس کا سر پر برائے نام بالوں میں پھیر کر اس نے پہلے اس پر پرفیوم پھر کیا مکمل دیاری لیے اس نے ہاتھ کا روخ اپنی جانب کیا کرتے محبت سے سامنے والا اکس دیکھا سوید کارڈن کی شلوار کمیز میں جوڑے شان پر اجف ڈالے اس کے سنجیدہ شخصیت میں ایک روپ تھا جو اسے ایک الگ سا وکار بخش دیا تھا اس کے ساتھ کھڑا ہاتھ کے چہرے کے تاثرات بھی مکمل باپ کی طرح کرنے کی کوشش کر رہا تھا بھوے سکیڑے اپنی کالی آنکھوں سے اپنے باپ کے ساتھ کھڑا وہ بھی سامنے ہی دیکھ رہا تھا بابا کے شیر میری جان میرا حادی اس کے تاثرات دیکھ کر فرحان نے ہزتے ہوئے اس کے زرب اور پیار کیا بدلے میں ہاتھ نے بھی مڑ کر اس کے سینے پر اپنے لب رکھے ڈریکس نے ٹیبل پر کھڑا ہو اس کے سینے تک پہنچی رہا تھا بابا حادی ایک پر پھر اس کے سینے پر لب رکھتے اس نے جیسے اپنی محبت کا یقین دلائے تھا فرحان نے باہر اٹھا کر فرنٹ کیمران کرتے ہیں ان دونوں کی تصویر لی تھی آئینے میں نظراتی عرصہ کے حلقے سے اکس پر اس کے لب مسکرائے تھے آج آوئی در دونوں بندے مکمل تمہارے ہیں چھپ کر کس کا دیکھ رہی ہو اس کی مسکراتی آواز پر عرصہ دروازے کی سائٹ سے نکلتی ان کے قریب آئی تھی وائٹ اور گولڈن رنگ کی حسین کامدار جوڑے میں بالوں کو کھلا چھوڑے وہ فرحان کو ہمیشہ کی طرح ہسین لگی نرمیس اسے اپنے حسار میں لیتے اس نے حسین کلیمہ کو ایک کیمری کی آنکھ میں قید کیا اس کے سینے پر سر رکھ کر کھڑی عرصہ اور اس کے گردن میں باہر اڈھالے کھڑا ہاتھی ایک مکمل منظر تھا زندگی کا ایک حسین لمحہ اس تصویر میں قید ہو گیا تھا بھابی اچھا لگ رہا ہونا دیکھیں ٹھیک سے دیکھیں وہ کی دسری مرتبہ آئینے کے سامنے اپنا حسین دیکھتا حفظہ سے سوال کر رہا تھا جو ہنسا سکردوری ہو رہی تھی اتنا تو میں شادی میں اپنی نرویس نہیں تھی فیضی جتنا تم اپنے نکاح میں ہو رہے ہو اپنی حسین کنٹرول کرتے اس نے فیضی کو دیکھا جو ایک بار پھر خود پر پرفیوم سپریے کر رہا تھا آپ کی بہن کو ویسے بھی میں قدو کی شکل والا لگتا ہوں بھابی وہ ناکس اکیڑ کر بولا فیضی میرے بچے تمہارا سولہ اور اس کے آگے کا سارا سنگھار ہو گیا ہو تو آج ہو یہاں اکیلے ہی چلے جائے تمہاری دلہ لینے مسلوئی خبکی سے کہتے ریان نے شانوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا سفید شلوار کمیز اور حریم کے کپڑوں کے سیو کچھ میچ کرتا ہے ویسٹ کوٹ پہنے بالوں کو سلیکے سے جمائے وہ خوشبوں میں بسا دلہ بنا کھڑا تھا اس نے محبت سے اس کی پیشانی چومی بہت بڑی ذمہ داری لینے جا رہے ہیں اوہشتوں کبھی بھی سے تکلیف دے کر میری تربیت پر حورف نہیں آنے دینا میرے بچے تمہارے بھئیہ کا سارا ہمیشہ فخر سے بلند رہنا چاہیے کہ میرے بچے نازک آپ کینوں کو سنبھالنا جانتے ہیں مرد کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ اس کے ہمراہی میں وجود عورت اس کی دل سے عزت کرتی ہو نہ کہ کسی قسم کے خواب سے وہ خود کو خوش قسمت محسوس کرے تم سے جونے کے بعد نہ کہ اپنی قسمت کو کوستی پھرے اسے خود پر رشک آنا چاہیے کہ فیضی مرتزہ اس کا شوہر ہے لانچ میں آتے فرحان اور رسا پر ایک محبت بھری نظر ڈال کر اس نے فیضی کو سمجھایا میرے بھئیہ کو کبھی میری وجہ سے شرمندگی نہیں ہوگی آپ کو یہ فخر ہمیشہ برقرار رہے گا بھئیہ اس کے ساتھ لگتے ہیں وہ سنجیدہ سا بولا تھا مجھے یقین ہے میرے بچے فاتح کو حفظہ کی گود میں دیتے وہ مسکرا کر بولا تھا تیار ہو گھوڑی جڑنے کے لیے فرحان کے ساتھ لگتے ہیں فرحان فیضی کے ساتھ لگتے ہیں فرحان نے شرارت سے کہا تھا بابا خادی تو آج ہیرو لگ رہا ہے فرحان کی گود میں تیار ہاتھ کو دیکھ کر فیضی نے زور سے اس کے دال کھینچے بابا زہا حادی زہا نو گوڈ فیضی کو قصے سے دیکھتے حاد نے بلند آواز میں اس کی شکایت فرحان سے کی ان سب کا مشترکہ کہکہ گنجا حفظہ ٹہرے ہیں ان سب کو باہر کی جنب جانب جاتے دیکھ اس نے حفظہ کی کلائی تھام کر اسے روکا ہم لیٹ ہو رہے ہیں ریان اس نے دھیرے سے کہا تھا اتنے پیاری تیاری پہلے دیکھ تو لینے دے جانا آج تو اب صبح سے ہاتھ نہیں آئی نرمی سے اسے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے نظروں سے اسے دل میں اتارتے وہ جذب سے بولا تھا اس کی نتنی کو حالے سے چھوتے وہ اسے سپڑنے پر مجبور کر رہا تھا خوش ہے اس کی مہنی صورت کو جھپڑ کر دیکھتے اسے سوال کیا وہ کتنی خوش تھی اس کا اندازہ اس کے جہرے سے با خوبی ہو رہا تھا بہت زیادہ خوش ہوں وہ سرشار سی اس کی جانب دیکھ کر بولی تھی اب چلیں وہ اس میں سمرتی اس سے فرار چاہ رہی تھی یہ لایا تھا آپ کے لئے ان کی خوشبوں میں بسی آپ پیاری لگتی ہیں کھولوں کے گجرے اس کی کلائیوں میں سجا کر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا جو خود بھی مسکراتی اس کے سنگت میں باہر کے جانب بڑھ رہی تھی حیدر سے بات ہوئی ریپا کو لے کر کیوں نہیں آیا ابھی تک رائیونگ سیپر پیٹھتے ہیں فرحان نے ریان سے پوچھا وہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ آیا ابو کا گھر آئے گا وہ چھوٹا سا کافلہ وہاں پہنچا فیملی کے علاوہ صرف ارتزہ صاحب کے چند دوستے جو نکاح میں شرکت کے لئے آئے تھے لان کو خوبصورتی سے چجائے گیا تھا کچھ منچلے لڑکے دلہ بنے فیضی کے گرد بھنگڑا ڈال رہے تھے وہ خود بھی ان میں شامل ہو چکا تھا اپنی شاہدی کے سب سے زیادہ خوشی کو اس سے خود کو دی آخر کار وہ اپنے چاند ستاروں جیسے دلہ لینے آہی گیا تھا ریبا اور ہیدر بھی آ چکے تھے اس وقت ریبا اور یان سے مل رہی تھی جو ہمیشہ کترہائی سے سامنے پا کر سب کچھ بھول چکا تھا نکاح لاؤنج بھی ہونا تھا اور یان اور فرحان کے درمیان بیٹھا بیچانی سے سیڑھیوں کے جانب دیکھ رہا تھا جب عرصہ اور حفظہ کے درمیان وہ سہہ سہج کر سیڑھیوں ترتیس کے جانب آ رہی تھی اس کی نظریں تو اس کے وجود پر جمسی گئی تھی اس کی پسند کی گولڈن اور پیچ کلر کی پشواز میں ملبوس بھاری کامولا ڈوبٹہ سیٹ کیے میک اپ سے اس کے تیکھت چہرے نکوش مزید نکر گئے تھے گولڈن جالی دار ڈوبٹے کا گونگٹ کیے وہ اس کے پہلوں میں بٹھا دی گئی تھی اس کے وجود کی لرزی اشتباہ خوبی محسوس ہو رہی تھی جلدی سے بولو نہ قبول ہے قاضی کے پوچھنے پر حریم کے چند لمحے خاموشی پر فیضی جلدی سے بولا اس کے اس قدر بے سبری پر وہ سب ہی ہنس پڑے بچی سے زبردستی نہیں کر سکتے بیٹا آپ بتائیں فیضی کی جلدی پر قاضی نے کچھ کفکی سے اسے دیکھتے اپنا سوال دوبارہ دہر آیا قبول ہے اب کے بار حریم کی دیمی سے آواز ابری تھی فیضی نے شکر کا سانس بھرا مبارک سلامت کی گونج میں آج وہ اس کے نام ہو گئی تھی آج تو آپ افیشلی دیبرانی بن گئی ہے ارسو نے پیار سے حریم پر گرے لگایا ریان نے بھی اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے سے پیار کیا ریپا جھگ جھگ کر اس کے گونگر کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی چلو بھئی فیضی اب گونگر اٹھاؤ ارشا نے سرارت بھری ایک نظر حریم پر ڈال کر فیضی کو اشارہ کیا رکھیں بھا پیار دل تو مضبوط کر لینے دے وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا چندلہ میں اپنی ڈرامے بازی کے بعد اس نے گونگر اٹھایا ہم بھوت سے اسے دیکھتا رہ گیا ڈریس کی مناسبت سے میک اپ کیے کانوں میں بھاری جمکہ سجائے ناک میں نتنی لڑسے لبوں پر گلاب سی ننگت لڑسی پلکوں کی چلمن گرائے وہ اسے کوئی اور ہی حریم لگی تھی وہ شان سے صوفیس اٹھتا ہے گھٹنا نیچے کارپٹ پر رکھ کر آئے اس کے سام مقابل بیٹھ گیا وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے وہ کیا کرنے والا تھا سمیرہ بیگم نے کچھ گھبرا کر اسے دیکھا جتنا وہ دونوں لڑتے تھے سب کو دھڑکا سا لکھا ہوا تھا ارہی میں جرہ کی جرہ پلکیں اٹھائیں سامنے وہ شہزادوں سے مسکرہ ہٹ لی اسے تک رہا تھا اس نے اگلے ہی پلکیں چکھائیں تھی آج تو اس کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے میری زندگی کے شبے سیاہ میں شہزادی آپ روشن سے تاری کی مانن تلو ہوئی روشنی بھی وہ جو چاند اور سورج کو شرم آ رہی ہے اس غلام کی دو آنکھیں حیران ہو گئے اس روشنی کو دیکھ کر کیا آپ ہمیشہ یوں ہی اس ناچی اس کی زندگی روشنیوں سے بھر دیں گی اس کے آگے ایک ختیلی پھیلاتے وہ گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا ریبا کے لپ سیٹی سے انداز میں گول ہوئے جبکہ فرحان اور حیدر تو باقاعدہ ہوتنگ کر رہے تھے فرزی نے اس کے جانب دیکھا وہ مسکرہ کر سے تھمسپ کا اشارہ کر رہی تھی سمیرہ بیگم ناماکو سے اپنی دونوں بیٹیوں کے چہروں پر خوشی کے انگر نترنگ دیکھ رہی تھی حریم سے یس عرصہ نے خوشی سے کہا یس ریبا نے زور سے اسے ہلایا تو مجھے کبھی کھانے کا تانہ نہیں دو گئے فیضی نے ہستے ہوئے نفی میں گردن ہلائی دوسری تیسری چوتھی کسی بیوی کے بارے میں نہیں سوچو گے شرمو ہے کو کچھ پل کے لیے سائٹ پر رکھ کے اس نے اقلی شرط بتائی خادم کی سوچیں اسے فاب تک محدود رہیں گی اس نے دلکشی سے مسکرہ کر تصدیق کی تھی حیدر فرحان کا زبردست گہ کھا گونجا تھا یہ تو اتنے ڈیمانڈنگ برائیڈ بنی ہے میں اچھا برائیڈ بنا تھا نا حیدر اس کے ڈیمانڈ پر پریشان ہوتی ریبا یس کی انتظار سے تنگ ہو کر بولی تھی حیدر نے محبت سے اسے دیکھا وہ میرے دل آپ سب سے پیاری برائیڈ بنی تھی اس نے دیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اپنی تمام شرطیں منوا کر اس نے یس کہتے اپنا ہاتھ فیضی کے ہاتھوں میں دیا تھا کچھ دیر کے بعد حفظہ حریم کو کمرے میں لے گئی تھی حیدر ریان فرحان باہر مردوں میں چلے گئے تھے بیوی میری جان مہمانوں کے جانے کے بعد آ جائیں گے اچھا آپ نے حفظہ بابی کے ساتھ رہنا ہے میرے دل جاتے جاتے وہ ریبا کو ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا اس کے سجے سمرے روح کو جیبر کر دیکھتا اس کی پیچانی پر لب رکھ کر خود ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ عرصہ کی جانب آیا تھا عرصہ بابی ہم سب باہر مردوں میں ہے ریبا کا دھیان رکھی گا پلیز یہ حفظہ بابی کے ساتھ ہی ہوں گی اس کی فکر پر مسکراتی عرصہ نے ریبا کو ساتھ لگا اگر اسے تسل دی تھی حیدر وہ کچھ ہی آگے آگے بڑھا تھا جب وہ اسے پکارت اس کے پاس آئی تھی حیدر وہ میرے جو گفٹ لائیا تھا وہ گاڑی میں ہیں سب دے رہے ہیں حریم کو میں کچھ نہیں دوں گا اس نے حیدر کی جانب دیکھتے افسوس سے پوچھا حریم کے لئے بہت سے گفٹ لائی تھی اس کے مطابق وہ اس کی بیسٹ پٹی تھی اور بیسٹ فرن کی شادی میں بہت سارے گفٹ دیتے ہیں میرے دل گاڑی تو پارکنگ میں ہے اس وقت بہت رش بھی ہوگا مہمانوں کے جانے کے بعد کچھ رش کم ہوگا تو لے آئیں گے میرے جان گفٹ بات گاڑی میں رہ جانے کا سن کر اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا لیکن باہر پارکنگ میں اس وقت فنکشن میں آئے مہمانوں کی گاڑیاں کھنی تھی اور لان میں کافی رش بھی تھا مہمانوں کے لئے کھانا شروع کروانا تھا تو باہر ریان اور فرحان کو اس کے ضرورت بھی دی اس لئے اس نے کچھ دیر بعد گفٹ سنکالنے کا ارادہ کیا تھوڑی سی دیر بعد اپنے پھولے گالوں کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی بلکل میرے دل بس ابھی مہمان جانے لگیں گے نہ پارکنگ میں رش کچھ کم ہوگا تو میں اپنی جان کو گفت سلا دوں گا ابھی دا جان کو ضرورت ہے باہر بی بی آپ یہی رہے نرمی سے اس کا گال تفتہ پاتے اس نے سوالیاں نظروں سے اس کے جانب دیکھا تو وہ اس بات میں گردن ہلا گئی خود خود بھی لے سکتا ہوں بچہ تھوڑی ہوں آن خود سے لے لوں گا تھوڑی دیر بعد زیرہ لب بولتی وہ حریم کی جانب دیکھنے لگی جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی وہ گفت کے ساتھ ہی اس کے پاس جانے چاہتی تھی حفظہ کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی گی کافی دیر کے بعد آہستہ آہستہ مہمان بھی رخصت ہونے لگے حیدر گفت لے کر نہیں آیا وہ اٹھ کر سلائیڈ ونڈو کے پاس آئی وہاں سے پارکنگ صاف نظر آ رہا تھا جو اب کافی دیر حد تک خالی ہو چکی تھی باہر لان میں البتہ اب بھی کافی رشت تھا اس اریان کے ساتھ کام کرتا ہے حیدر نظر آیا سب بیزی ہیں وہ زیرہ لب بولتی گیٹ تک آئی تھی سوچ کر لان کے دوسرے دروازے سے جہاں رشت کافی کم تھا وہ باہر پارکنگ کی جانے بڑھ گئی ارد گرد سر ستاتی ہوایں اس کے وجود کو چھو کر گزرتی درخت کے پتوں سے ٹکراتی ایک عجیب سے پورو اسراریت بھری پواز پیدا کر رہی تھی ابھی ابھی لے لوں گا اور آج ہوں گا گیٹ کے پاس ٹھہر کر اسے ایک نظر لان کی دوسری جانب ڈالی جہاں فرحان ہو حیدر اب اسٹیج کے پاس رکھے بڑے سے ٹیبل سے تمام گیٹ سے تھا کر اندر لے کر جا رہے تھے ریان سربیس کے لئے آئے لڑکوں سے ٹیبل اٹھوارا تھا تنگ نہیں کروں گا حیدر کو اس کے ذہن میں ابھی علیشہ کی کہیں باتیں گنج رہی تھی پھر فائزہ بیگم کے الفاظ ہونا نے ٹھیک ہی تو سمجھایا تھا اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے چاہیے اس نے جیسے خود کو تصلی دی وہ اپنے حیدر سے بہت پیار کرتی ہے وہ اسے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتی میرے حیدر بہت اچھے ہیں اور میں بھی اچھا ہوں اپنے بہت سارے کام مجھ سے کرتا ہوں یہ بھی لے لوں گا مٹی میں دبائی گھڑی کی شاہبی پر نظر ڈال کر اس نے ایک بار پھر لان کے جانب دیکھا گھر کے داخلی دروازے سے نکلتا حیدر ہستے ہوئے ریان کے ساتھ لگ رہا تھا جبکہ ریان اسے گھور کر دیکھ رہا تھا اس کے معصوم چہرے پر دلکشتی مسکرہ ٹھوبری یہ اس کے دنیا تھی اس کے داجان اور اس کے حیدر اس نے دھیرے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ایک اور وجود کو محسوس کرنا چاہا جو وجود پچھلے پانچ ماہ سے اس کے ساتھ جڑا تھا داجان سے پوچھوں گا تمہیں کیا کہیں گے اس نے سرگوشی ہی سی مسکراتی آواز میں کہا اس کے دنیا میں ایک اور وجود کا اضافہ ہونے جا رہا تھا اور بہت خوبصورت اضافہ ہونے جا رہا تھا لبوں پر مسکرات لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک آئی تھی کچھ دور کھڑی گاڑی سے دیکھتے ہی حرکت میں آئی تھی وہ جو حیدر سے دو ٹوک بات کرنے آئی تھی لیکن اب ریبہ کو اس پہر پارکی میں دیکھ کر تنزیہ مسکرات تھی یوں تو پھر یوں ہی صحیح مسیس حیدر اکمل دور کھڑی ابھی سٹریٹ لائٹ کی روشتی میں اس کے لبوں پر مسکرات دیکھ سکتی تھی ایک لمحے کے لیے دل اس کی منمونی صورت پر نرم پڑا اگلی ہی لمحے سے ہاتھ اپنے گال تک گئے حیدر کے شکیت پر آج اس کے ڈیڈ نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک بار پھر ریبہ کے جانب دیکھا اس سے پہلے کوئی خاص دشمنی نہیں تھی جب تک وہی نہیں جانتی تھی کہ وہ پاگل سے لڑکی حیدر اکمل کی بیوی ہے مسیس حیدر اکمل ابو پر زخمیں مسکرات لیے فل سپیٹ پر گاڑی چھوڑتے اس نے مسلسل بہتے آنسو صاف کیے یہ بھی کتنے سارے گفٹس لیا ہوں میں حریم کے لیے میں اس کا بیس فرنڈ ہوں ابھی تک نہیں دیا میں نے گفٹ حیدر تو بیسی تھے اتنے بیسی تھے اچھا ہوا میں آگے خود خود آ گیا زرے لب کہتی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے تمام تحائی پھٹانے کے بعد اس نے ڈیش بورٹ پر رکھا مخبلی ڈبا بھی اٹھایا جو کر حیدر نے اسے حریم کو توفے میں دینے کے لیے دیا تھا وہ سارے تحائی فاتحوں میں لیے لبوں پر مسکران لیے گیٹ کے جانی بڑھی اب میں حریم کو لے جا کر دوں گا بی بی الیفنٹ مخبلی ڈبے کو دیکھتی وہ ہلکا سہاسی تھی وہ جانتی تھی یہ گفٹ ملنے کے بعد حریم کتنی خفا ہوگی اگلے ہی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اس کے وجود کھڑاتے ہوئے آگے بڑھی تھی اس کے ہاتھ سے توفے دور جا گی رہے تھے وہ خود سڑک کے دوسرے کنارے سے بے سود سا وجود لیے پڑھی تھی اس کے پیٹ اور سر میں شدید درد اٹھ رہے تھے درد سے تڑپتے اس نے آہستہ سے اپنا خون سے برا ہاتھ اٹھایا میرا خون اتنا سارا خون اللہ پاک میرا بی بی بے یقینی اور خوف سے پھیلتی آنکھوں سے اس نے خون سے برا ہاتھ دیکھا گرنے کے بائیس اس کا نیچلہ لب بری طرح کٹ گیا تھا اپنے موں میں بھی خون کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو پکڑے وہ بہتی آنکھوں سے کسی کو پکارنا چاہتی تھی وہ حیدر اور ریان کا آواز دینا چاہتی تھی خوف اور تکلیف سے اس کی آواز دب سی گئی تھی اس کا ذہن ایک بار پھر وہ اندھیری رات کمیوبند رہی تھی بند ہوتی آنکھوں سے اس نے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا علیشہ وہ سرگوشی کیسے آواز میں بولی تھی سامنے کھڑی علیشہ نے اس کی حرکت کرتے لبوں کو دیکھا وہ اس کی آواز نہیں سن پائی تھی گھٹنوں کے بل اس کے ساں آگے بیٹھتی وہ بھوڑ سے اس کا خون سے بھرا چہرہ دیکھ رہی تھی ہیلپ پلیز ہیلپ می میری ہیلپ کرو میرا بیبی پلیز داجانی سے اپنے آگے بیٹھتے دیکھ اس نے با مشکل اس سے مدد مانگی اس وقت کو کالیج کے پہلے دن سے اب تک بھی تمام لڑائی بھول چکی تھی اس وقت اسے صرف اپنا بیبی آتھا اور اپنی جنت درد سے دھوری ہوتی مسلسلے کے جملہ دھور آ رہی تھی اسے اپنے پیٹ میں آگ سے لگتی محسوس ہو رہی تھی جو لمحہ لمحہ اس کے اندر سانس لیتی زندگی کو جلا رہی تھی بیبی حیدر اکمل کی اولاد تھا ایک پاگل لڑکی جیسے نہ پہننے کا ڈنگ ہے نہ بولنے کا شعور وہ مسلس حیدر اکمل ہے اس کی اولاد کی ماں وہ تنزیہ انداز میں ہسی ریبا نے نہ سمجھی سے کسے ہستے ہوئے دیکھا اسے تو اتنا پتا تھا کہ جب کی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ کیوں ہس رہی تھی آج بھی وہ اپنی معصومیت میں سمجھ نہیں پھائی کہ انسان کے اندر حسد کی بھڑکتی ہوئی آگے سے انسانیت قرار کر دیتی ہے پھر اسے نہ کسی کے درد کی فکر ہوتی ہے نہ کسی کے ترپ کی جب اپنی آنکھوں کے دیکھے خواب پورے نہ ہو سکے تو نفرد اور حسد کی دلدل میں دھنسیں یہ لوگ دوسروں کی آنکھوں سے بھی خواب نوچ دیتے ہیں کتنا حسین وقت ہوگا بی بی جب ہم اسے اپنے پاس اپنی گود میں لیں گے اسے محسوس کریں گے وہ حیدر عشق کی زندہ نشانی ہوگا میری محبت کی ایک جیتی جاکتی تصویر ایک حسین گڑیا بلکل میری ریبا جیسی درد سے دہری ہوتی وہ جرے لب حیدر کو پکار رہی تھی اس کے سماعت اس کے کہے جملے گرتش کر رہے تھے آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں روانی بڑھتی ہی جا رہی تھی پلیس حیدر وہ میری پلیس میرا بیپی درد کی شدت سے زور پکڑ رہی تھی وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیانے سے التجا کر رہی تھی یہ جانے بغیر کہ سگاری سے ہٹ کرنے والی ہی وہی تھی ورنہ اس وقت اس کا یہاں کیا کام تم حیدر اکمل کے لائک نہیں ہو ریبا نہیں ہو تم میسس حیدر اکمل بنی کے لائک سمجھ رہی ہو تم اس لائک نہیں ہو کہ وہ تم سے عشق کرے اس کے چہرے کو زور دے کر کہہ رہی تھی اس کے تھپڑوں سے اسے اپنا چہرہ مسخ ہوتا محسوس ہو رہا تھا میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کی جنت ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارا گفت ہے اس کے اپنے کہے جملے اس کے ارد گرد گونج رہے تھے یا رب المستعفین ایکم زورو کرب ایکم زورو کرب کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کو سب سے پہلے بکارتے ہیں میری دیل حیدر کی آواز کہیں پاس سے ابری تھی اس کے لفظ سرگوشی کسی آواز میں ہل رہے تھے یا رب المستعفین ایکم زورو کرب وہ بیاب مچھلی کی مانے تڑپ اٹھی تھی یا رب المستعفین حلیشہ کا ہاتھ تھمسا گیا تھا وہ اللہ کو بکار رہی تھی دل میں خوف سا ابرا اللہ بیبی حیدر نہیں نیمہ نام مت لو نہیں پکارو حیدر کو کیونکہ تمہارے لبوں پر یہ نام تمہاری تکلیف کو بڑھا رہا ہے اس کی زبان سے حیدر کا نام سن کر آپ پر سباہر ہوتی اس نے پیدر پیس کے پیٹ پر کتنے ہی لادیں دیماری یہ آخری جھٹکہ ثابیت ہوا تھا اس کا تڑپتہ وجود بے جان سا ہوتا اب ساست ہو گیا تھا علیشہ ریزوان اپنی ایکشن کبھی نہیں بولتی حیدر اکمل میسیس حیدر اکمل اس کے بے جان وجود پر حکارت بھری نظر ایک ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی لیکن ایک جملہ وہ ایک جملہ جیسے اس کے سماعت سے چپکرہ گیا یارب المستعفین اے کمزورو کرب اس کے سماعت میں ریبہ حیدر اکمل کا وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا اس نے پلٹ کر اس کے بے جان وجود کو دیکھا یارب المستعفین اس سے محسوس ہوا جیسے پانس کہیں سے اس کے پکار ابری ہے وہ چیکتی ویشت ستا سی بھاگنے لگی اے کمزورو کرب تو کیا وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کر گئی تھی